اسلام علیکم ناترین رائدانی ٹائم پروگرام ساں گڑا مادرین آتا راجل دانی نسا جو کے پنجھے پروگرام میں پاک چائنہ اقتصادی رائداری جکہ ہے انہوں نے تیب گلائے ناسوں انہوں نے کسوائے انسٹی ایوارڈ جکو ہے جکو انجاتہ انہائی چیسے جو ہے انہوں نے حوالے سام گال بولتی ہیں دی انہوں نے ساں گڑا گڑا جکو پی ایس ڈی پی میں رقم رکھی ہوئے جنتیوں انہوں نے صورتحال چھائے سرکولر ڈیڑ جکو بجدی جہوالے ساں ہیں اوہو ہینہ وقت کے تھے انہوں نے بیٹھوائے ماضی میں جکہ ادائی کی تھیوں انہوں نے جاچ بھلے پہی انہوں نے کسوائے جکو پاکستان کے ایف ایٹی ایف گریڈ رسٹ میں ویدھوائے انہوں نے جب یہاں اصل کہانی چھائے یہ سب شہیوں ڈسکت کرنا سو ہوں یہ ساں کہ جوائن کے ہوئے پاکستان جے ایک تمام وڑے نانے ایکونامی جہوالے ساں نانے وڑے اگونے وفا کی سیکیٹری جناب ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سر آپ کے ویلکم کہتے ہیں ویلکم اسلام آپ کا شکریہ سر این ایف سی او بجڈ کے معاملات ہوں دوسری چیزیں ہوں آپ ہمارے لئے استاد کی ایسیت رکھتے ہیں جب جنرلظم اسلامباد میں میں نے شروع کی ہے آپ سے رنوائی ہم لیتے رہے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا آپ سے بات چیت کی جائے ان سب تمام ایشیوز پہ سر سب سے پہلے این ایف سی کی بات کریں گے جو بھی وفا کی وجہتے ہیں فیڈریشنز ہیں دنیا میں ان میں جو ایک فارمولا ہے پروینسز میں یا سٹیٹس میں مالی وسائل کی تقسیم کا وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اب کیا سمیتے یہ مالی وسائل کی جو تقسیم پاکستان میں ہوتی ہے کس حد تک بہتر ہے یا اس کو مزید اور بہتر بنایا جا سکتا ہے بہت شکریہ عطا صاحب دیکھیں جو آخری نیشنل فائننس آوارڈ ہوا اپریل دو ہزار دس کے اندر وہ بڑا انقلابی تھا انقلابی اس لحاظ سے کہ یک مشت ایک بڑی تعداد کے اندر وسائل جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ صوبوں کو بڑا حصہ ملتا ہے تقریباً ستاون اشاریہ پانچ فیصد وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جا رہے ہیں اور باقی وفاق کے پاس رہتا ہے اب ایک دم سے اتنی بڑی منتقلی اور دوسری طرف چلا جانا اس نے وفاق کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی ہیں خصوصاً اس حوالے سے کہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ہم نے آئیم ایف کا پروگرام کیا اور اس آئیم ایف کے پروگرام کے اندر فسکل ڈیفیسٹ کا ایجسمنٹ تھا بجھٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا تھا اور اگر ہم زیادہ ٹیکسس وصول کر رہے ہیں اور وہ سب کے سب ان کا بڑا حصہ صوبوں کو منتقل ہوتا ہے تو صوبے تو اس کو خرچ کریں گے جبکہ فسکل ڈیجسمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ٹیکس زیادہ جمع کریں لیکن اسے خرچ نہ کریں تو ہمیں ایک مشکل پیش آئی تو ہم نے صوبوں سے اس دوران کے اندر کہا کہ بھائی وسائل آپ ہی کے ہیں لیکن آپ خرچ نہ کریں اپنے پرس کے اندر اس کو رکھے رکھیں تو انہوں نے ہم سے تعاون بھی کیا اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہمارے لئے کہ آئیم ایف کے پروگرام کو تین سال کے پروگرام کو کامیابی سے ہم پورا کر سکیں لیکن اب پروگرام ختم ہو اور پھر ہم وہی پہنچ رہے ہیں ہمارا بیجھٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے جو متعلقہ اور خرابیاں ہیں جیسے بیلنس او پیمنٹ وغیرہ کے اندر وہ پیدا ہو رہی ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی کیونکہ آئین کی بھی خلاف فرضی ہوگی کہ اب اس میں کوئی پیچھے کی طرف جائے جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میری یہ رائے ہے کہ صوبوں کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے وسائل ہیں اور اب انہیں خرچ بھی کرنے آگئے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہی سندھ کے اندر بھی بڑے نامور کام ہو رہے ہیں بڑے کام اب جیسے وہ کارڈیو ویسکولر جو ہسپتال بنایا ہے سکر کے اندر وہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ فسیلیٹی ہے اللہ کرے وہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہے کیونکہ ہمارا قومی کردار تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں بنا لیتے ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر سندھ روینیو آتھارٹی کی کار کردیگی بھی سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ہو رہے ہیں صوبائی سطح کے اوپر کے پی میں بھی کچھ بلوچتان میں بھی ہو رہا ہے اور پھر پنجاب اپنے پنجاب کے اندر بھی ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اب اس میں گو کے آوازیں آ رہی ہیں پھر دو پھر دو پھر دو ایک تو دیکھیں ایوارڈ کا جو آئین کی ذمہ داری ہے وہ این ایف سی کو قائم کر دینا ہے پھر یہ زبردستی کوئی نہیں کر سکتا بہت عرصے تک صوبوں کو اختلاف تھا انہوں نے وفاق کی بات کو نہیں مانا اب ہو سکتا ہے وفاق جو ہے وہ صوبوں سے کہہ رہا ہو کہ جی آپ کو زیادہ واسائی چلے گا اب آپ زیادہ نہ مانگے ہم سے بلکہ یہ ہم پر جو اور ذمہ داریاں ہیں جیسے فاتا ہے ہمارے پاس جی بی ہے اے جے کے ہے ان کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ پہلے ڈیوزبل پول سے الہدہ کر لی جائیں اس کے بعد تقسیم کی بات ہو تو یہ مختلف باتیں تھیں جب تک میں رہا سیکرٹری تو مختصرا میں یہ کہوں گا کہ اچھے وسائل موجود ہیں صوبوں کے پاس ان کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور صوبوں کے اندر کام بھی ہوتا واپ نظر آنے لگائیں شروع میں لوگ کہتے تھے کام نہیں ہو رہا ہے لیکن اب اس میں مزید کوئی یہ تبقہ رکھنی کہ وسائل کوئی اضافی اور مل جائیں گے یہ میرے خال میں میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہوگا ممکن ہوگا بظاہر میری اپنی لیکن یہ تو جو لوگ بیٹھے ہم فیصلے کر لیں گے حضرت صرف ابھی آپ نے جو بات کی یہ تجویز دیرے غور ہے کہ فاٹا گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے جو اخراجات ہیں وہ الگ کر کے اس کے بعد جو دیویز اپل پول ہے اس میں رکم تقسیم کی جائیں یہ چیز گفتگو ہوئی تھی جب شروع میں ملا ہے نیا والا جب کانسٹیٹ ہوا میرے خال میں یہ بہت ابتدام ہے اسی طریقے سے سمجھوں کے پاس بہت سارے تجویز ہیں کہ جیسے سارا سیلس ٹیکس وہاں پر منتقل کر دیا جائے تو یہ تو باتیں ہوتے رہتی ہیں لیکن ابھی اس سوالے سے کوئی فائنل ڈسیجن نہیں نہیں بس میں نے کہا گفتگو ہوئی ہے اجا سر آپ نے کہا ایک تو وسائل وفاق سے صبحوں کو گئے دوسرا جو اہم تھا جو انڈیکیٹرز تھے جن پر چھوٹے صبح ہمیشہ شور مچاتے رہے کہ صرف آبادی کے بنیاد پر کیوں آپ نہیں سمجھتے وہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ تھی لاسٹ انیف سی آوار کی کہ اس میں تین اور انڈیکیٹرز بھی شامل کیے گئے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات تھی بہت اچھی بات تھی یہ جو ہے اس میں اگر کوئی مزید پیش رفت کی جا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ غربت کہاں ہیں اور پسماندگی کہاں ہیں اس حوالے سے اگر مزید پیش قدمی ہو سکتی ہے تو وفاق تو میرے خال میں خوش آمدید کہے گا اس بات کو جو دوسری فیڈریشن سے دیکھا ہے کہ وہاں پر صوبے کلیکشن کرتے ہیں پھر وہ وفاق کو جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے حصہ دیتے ہیں ہمارے پاس الٹا کامی وفاق کلیکٹ کرتا ہے پھر صوبوں کو دیتا ہے دونوں میں سے بہتر زیادہ کون سا آپ کو لگتا ہے میرے علمے تو کوئی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی مضبوط وفاق ہو اور اس کے اندر وسائل صوبے کر رہے ہوں اور وفاق کو دے رہے ہوں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں ایم کیوں کی طرف سے ایک زمانے میں بجٹ سیمنار ہو رہا تھا شوکت عزیز کے سامنے تو وہاں پر بھی یہ تجویز دی گئی کہ سب چیزیں جو ہیں آپ ہمیں دے دیں اور آپ کی ضرورتیں ہم پوری کلیا کریں گے دیکھیں بیٹی کہ کوئی آپ میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی ایک مضبوط وفاق ہو جیسا کہ پاکستان کا ہے ہونا چاہیے اور اسی میں ہماری میں سمجھتا ہوں باقابی جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے تو ایسی صورت کے اندر اپنی ایک ہی بڑا بڑا جو ہے اس میں تفریق پیدا ہو ہوگی اس چیز کے اندر سریع حجی صور آپ نے سنانس میں دوسرے رپارٹمنٹس میں وزارتوں میں اتنی ذمہتہ نہیں آدھا کی مختلف لوگوں سے کس کے ساتھ کام کیا محترمہ بن نظیر بھٹو شہید تھی پرویز مشرف صاحب تھے شکر عزیز صاحب تھے نواز شریف صاحب تھے گلانی صاحب تھے تو کس کے ساتھ کام کر کے آپ کو زیادہ مزہ آیا دیکھیں بڑا میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے حکومت میں محترمہ بن نظیر بھٹو لے کر آئیں انہوں نے مجھے سرویس کے اندر شامل کیا اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا بہت نومری کے اندر میں نے کام کیا اور انہوں نے میری بڑی عزت افضائی کی اور جب تک ان کی ان کا انتقال ہوا ہے میری ان سے وابستی کی رہی میں ان سے انتقال سے کوئی تین ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بہت احتمام سے مجھے وقت دیا اور پھر مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں پروگرام بنا کر رکھو یہ ساتھ آٹھ دسمبر دوہزار ساتھ کی بات ہے اور وہ حادثہ ستائیس دسمبر کو ہوگا تو بیس دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ اکنومک پروگرام وقار بنا کر رکھو اور میں ابھی تو دبائی جا رہی ہوں جب میں واپس آؤں گی تو اس کے بعد میں رحیم یار خان سے دورہ کرتی بھی یہاں ہوں گی اور پھر ہم بیٹھ کر اس کو اپنے ایجنڈ اپنے منشور کو مکمل کریں گے بدقسمتی سے وہ واقعہ پھر اس کے بعد موقع نہیں آیا تو مجھے بڑی قربت ان کے ساتھ رہی دیکھیں میں تو ایک کارکن ہوں اور میری کوئی سیاسی وابستگی کسی سے نہیں رہی اور میں سوچتا ہوں میری میرا سیاسی طور پر وابستہ نہ ہو نہیں اس بات کا کی وجہ بنی کہ میں نے مختلف حکمرانوں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع میں ملا پھر مشرف صاحب شاکت عزیز صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا شاکت عزیز صاحب تو بہت ہی نفیس انسان رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کام کر کے مجھے بہت فخر محسوس ہو آٹھ سال تک میں نے تواتر سے کام کیا اسی طریقے سے میں نے مشرف صاحب کے ساتھ اس دور میں کام کیا اور ان سب نے میرے کام سے اتمنان کا بھی اظہار کیا پھر مجھے یہ نہیں یہ جو دور آیا پانچ سال کا عجیب اتفاق ہوانا تو اس وقت فیننس ایک لی تھا جب یہ یہ حضرات تشریف لے کر آئے اور مجھے ہی یہ جانتے تھے مثلا آسو صاحب سے میری بڑی ملاقات رہی ہے کیونکہ میں نے بھی بی بی سے قربت کا اظہار کیا تو اس میں وہ بھی میرے ساتھ شامل تھے لیکن کچھ حالات ایسے بدلے کہ مجھے اس عرصے کے اندر جم کے کام کرنے کا موقع نہیں ملا میں تین چار مرتبہ اسی دور کے اندر فیننس میں رہا پھر نکلا پھر پیٹرولیم چلا گیا ایکنومی کے فریض چلا گیا ٹیکسٹائل چلا گیا تو وہ نہیں ملا پھر اس کے بعد اب جب ڈار صاحب آئے تو مجھے تو یہ یقین نہیں تھا کہ میں زیادہ عرصہ مجھے جو ہے موقع ملے گا لیکن الحمدللہ جب تک میں ریٹائر ہوا میں چلتا رہا اور اس دوران میں ڈار صاحب نے تو میری پذیر آئی کی لیکن میاں نواز شریف صاحب نے بھی بہت میری پذیر آئی کی اور مجھ سے بہت شفقت کا اظہار کیا میری صلاحیتوں کو بھرپور اعتراف کیا بلکہ میں تو کسی سی یہ اس کا تقاضی نہیں کرتا لیکن یہ ان کا اپنا وصف تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات دیکھی جو ان کے لیے خوبی ان کو لگی تو انہوں نے کھل کر اس پہ اظہار کیا اور کبھی کبھی کیابلنٹ میٹنگز کے اندر بھی وہ اس طرح کی اس طرح کا اظہار کھل کے کرتے تھے تو میں تو میں ان سب کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے صرف کام سے کام رکھا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہر کسی سے میری قربت رہی اور میں نے ان کی ان کے اپنی وابستگی اور ان کے ساتھ کام کرنا جو ہے نا اپنا شرف سمجھائے کیونکہ ملک کی خدمت کرنے کا موقع ملا اچھا سر یہ ابھی آپ نے شکردزید صاحب کی بات کی میڈیا پہلے الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا جب شروع امراد دور پرنٹ میڈیا تھا پھر الیکٹرانک بھی آ گیا میڈیا پر بھی باتیں آتی رہی ہیں اکنامک سروی کی لانچنگ ہو پوسٹ بجلٹ پریس کانفرنس ہو آپ کو یاد ہوگا شکردزید صاحب منسٹر ہوتے تھے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے یہ فگرز میں حیرہ پھیری کا جو الزام لگتا رہا اس وقت شکردزید صاحب پہ اور اب ساکڈار صاحب کے بہت اچھی اکنامی کی پکچر انہوں نے دکھائی جب وہ چھوڑ کے گئے اچانک لگا کہ ہم تو پتہ نہیں کہا پاتال میں جواب بیٹھے ہیں آتی صاحب یہ تو ہمارے قومی کردار کا حصہ ہے دیکھیں یہاں پر کوئی اوپر نیچے کوئی چیزیں ہمیشہ ہو سکتی ہیں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے اپنے پچیس سال کے تجربے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بیٹھ کر کسی قسم کا ڈیٹا کے اندر مساجم نہیں کرتا نمبرز اور اسٹیسٹکس وہی ہیں جو ایک بہت بڑا ادارہ جس کے پاس بہت وسائل بھی ہم نے دیئے ہوئے ہیں وہاں لوگ معمور ہیں اس کام کے اوپر اب دیکھیں پرائیسس آتی ہیں پرائیسس ہوتا یہ ہے کہ کوئی پرائیسس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا جی میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں یہ پرائیسس مجھے کہیں لاکے دکھا دیجئے بھئی یہ اسلام آباد کی پرائیسس نہیں ہے یہ پورے ملک کی پرائیسس ہے چالیس مارکیٹس کے اندر لوگ جاتے ہیں اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ لو انکم اور میڈل انکم والے جو دو علاقے ہیں ان کی تقسیم کر لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ جاتے ہیں مارکیٹس کے اندر اور جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے اس کو فیننس منسٹر نے نہیں کہا کہ اچھا بھئی تو پرائیس کم بتائی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا اب تواتر کے ساتھ اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت اس کو کوستی ہے صحیح اور سارا کیونکہ اس کی ان کی توجہ یا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی اگر کوئی مشکلات پہ اشاری ہیں تو اس کی ذمہ داری اپنے جانے والوں کے اوپر ڈالیں تو یہ روئیہ تو سر میں نے تو ہر کس پورے اپنے اس میں میں نے کوئی پانچ سات مرتبہ حکومتوں کی تبدیلی دیکھی اور تباتر کے ساتھ میں نے اس روئیہ کو دیکھا کہ جانے والے ہی کے اوپر ساری برائی رکھی جاتی ہے اب خاص کر ان دنوں کے اندر تو اور زیادہ عساق ڈار کے زمانے میں کہ نہیں جی وہ جی ڈی پی گروت وہ نہیں ہے جو ہوئی پھر دیکھیں یہ اور شاہر اس میں بڑی نسبتاً مستند آوازیں بھی شامل ہو گئیں ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی تھے ڈاکٹر اشفاق وغیرہ تو ان سب سے میری میں اس وقت بھی جب اپنا دفاع کرتے تھے ہم کہتے تھے آج بھی آپ کے توسط سے ایک ہوں گا کہ دیکھیں یہ قومی ادارے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی یہ کام کر رہے ہیں اپنا یہ حکومت ختم ہو رہی ہے دوسری حکومت آن کر اگر خدا نہ خواستہ کسی نے یہ اسٹیسٹکس کو خراب کیا ہے تو ان کو اجی کر آ کے اس کی درستگی وغیرہ جو ہے وہ لاکھیں بتا دیں اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہماری قوم کو جو ہے اس استراب میں مبتلا ہونے چاہیے کہ ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کا جھوٹ ہو لیں گے کہ جو اسٹیسٹکس ہیں اور ان اسٹیسٹکس پہ تو ہمارا دنیا سے رابطہ ہوتا ہے آئیم ایف ورلڈ بینک یونیٹیڈ نیشنز جتنے ادارے ہیں جو کہ بین الاقوامی ادارے ان سب میں یہ چیزیں جاتی ہیں وہ آنکے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر جو ہے ان کی میتھوڈالوجیز ہم نے تیار کی ٹائم بار بریک کا ناظرین حلوم تھا بریک تھے اس نے گھر لے جو ناظرین پروگرام میں بہر بلیکار کیسے واپس کریں گے کیا کچھ اس میں ہے بہت شکریہ دیکھیں جتنی مجھے معلومات ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سلسلے میں گمراہیاں بھی بہت پھیلیویں ہیں جے اور لوگ غلط غلط مفروضات کے اوپر بات رکھتے ہیں جو فورٹی سکس بلین ڈالر کا اتدائی پیکیج ہے بعد میں اس میں اضافی بھی ہو رہے ہیں ہم بہنی تک رکھتے ہیں اس فورٹی سکس بلین ڈالر کے پیکیج میں گیارہ بلین ڈالر کے قرضے ہیں اچھا جن کو ہم معروف مانو میں قرضہ کہتے ہیں اور ان کے اندر یہ رہداری کے جو پروجیکٹس ہیں کاریڈور کے جس کے اندر ہائی ویز وغیرہ بننے ہیں وہ شامل ہیں پھر ائرپورٹ بن رہا ہے گوادر پہ وہ بھی شامل ہیں پھر بندرگاہ کی کچھ توسیح ہے وہ بھی منصوبے اس میں شامل ہیں اور یہ سستے ترین قرضے ہیں سستے ترین قرضے یوں ہیں کہ ان میں ایک تو تین حصے شامل ہیں کچھ آؤٹ رائٹ گرانٹس ہیں یعنی کہ جس میں کوئی قرضہ نہیں ہے پھر حکومتی قرضہ اس کے اندر شامل ہے جو سب سے زیادہ کنسیشن ہوتا ہے آدھے پرسنٹ ایک پرسنٹ کے اوپر پھر ایکزم بینک ہے اور ایکزم بینک نسبتاً مہنگا ہوتا ہے ان سب کا جب اوسط نکالتے ہیں آپ تو یہ دو فیصد سے کم آتا ہے اور پچیس سے تیس سال کے عرصے کا ہے تو یہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جب اس کو پورا آپ دیکھتے ہیں جو ورلڈ بینک اور ای ڈی بی وغیرہ سے ہم کو جو قرضے ملتے ہیں باقی جو پہتیس ارب ڈالر ہیں 35 بلینڈ ڈالرز 46 میں سے گیارہ نکال دیتا ہے اس سارے کے سارے ای ٹی ٹیز ہیں اب جیسے بن قاسم پہ دو پلانٹس لگ رہے ہیں کل ان کی کپیسٹی تیرہ سو ہے ساہی وال پہ لگ رہا ہے کروٹ میں لگ رہا ہے سکی کناری کے اندر لگ رہا ہے یہ ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں ٹھیک ہے جو؟ پھر ہمارے تھر کے اندر لگ رہے ہیں انگرو کا بھی لگ رہا ہے اور ہب کو کا بھی جو ہے لگ رہا ہے تو یہ پروجیکٹس اس میں شامل ہیں لیکن یہ آئی ٹی پیز ہیں سائن اب اس کا مطلب آئی ٹی پیز جس طریقے سے آئی ٹی پیز نائنٹی فور میں بھی ہوئے دو ہزار دو میں بھی ہوئے اور یہ دو ہزار پندرہ کی پولیسی کے تحت ہے اس میں حکومت صرف پاور پرچیس کی گارنٹی دیتی ہے سہی باقی وسائل کس طریقے سے آئیں گے ان کی نویت کیا ہوگی کہاں سے لائیں گے وہ سب چائنیز انویسٹرز جو ہیں یہ ان کا ہیڈیک ہے لیکن کیونکہ سی پیک کے تحت ہو رہے ہیں اور اس میں ایک بنیادی فریمورک شامل ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان تو چائنیز حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے مالیاتی اداروں کو یہ مشورہ دیں گے ہدایت دیں گے کہ ان آئی پی پیس کی فنڈنگ مہیا کریں لیکن وہ انہی کی ذمہ داری ہوگی ہم تو ان سے پاور خریدیں گے پاور کی ہمیں ضرورت ہوگی اور جب ہم پاور پرچیس کر لیں گے وہ جیسے ابھی بھی آئی پی پیس بناتے ہیں ایسے یہ اضافی ہمارے پاس انویسٹرز آ جائیں گے اس کا براہ راست ہم پر کوئی بار نہیں ہے ہم پر بار صرف پاور پرچیس کا پاور پرچیس کیا ہے اور جو گیارہ عرب ڈالر ہم دوسرے گیارہ عرب ڈالرہ کرزہ ہے وہ صحیح اچھا سر اس میں کہہیں کہ جو انڈسٹریل جو ہے زون اس میں چینیز ورکرز آ کے کام کریں گے یہ درست ہے بات دیکھیں مطلب وہ انڈسٹریل زون کیا ہوا جہاں پہ ان چینیز آن کے کام کریں گے وہاں تو مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لوگوں کو کام کرنا شاہی ہے اور وہ وہاں پر بھی اس طرح کی مدد تو ضرور کریں گے کہ اگر وہاں پہ کوئی انڈسٹری ری لوکیٹ ہو رہی ہے تو وہ یہاں پر ہو جائے لیکن وہ ہمارے ہی یعنی وہ ایک انڈسٹریل زون بنا دیں گے ان کے بھی انڈسٹرز آ جائیں گے ہمارے بھی انڈسٹرز آ جائیں گے اس میں کام کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے انڈسٹریل زون کا تائین ہو رہا ہے کہ بھئی اس علاقے کی خصوصیت کیا ہے اگر یہاں پر سنت لگنے کا پوٹینشل ہے تو یہاں لگائی جائے کیونکہ یہاں پر فلان چیز فلان راو میٹیریل یا فلان جو افرادی صلاحیت ہے وہ یہاں پر میسر آتی ہے تو لہٰذا ان کو وہاں پھیکے تو یہ اس طرح سے تیہ کر رہے ہیں سر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں ایسٹ انڈیا کمپنی ثابت ہوگی پاکستان کے لیے اور ان سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی کیونکہ وہ ساتھ سمندر پار بیٹھتے ہیں یہاں پر تو ہماری سردیں بھی ملتی ہیں کل کو پورے پاکستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوگا یہ میں نے افتداء میں کہا تھا کہ جو گمراہیوں کا عمل ہے دیکھیں اس وقت ہماری سب سے اہم ترین ہمارا فورن ریلیشن جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہے اس میں اسٹریٹیجک کنسیڈریشنز بھی شامل ہیں جس طرح کہ ہمیں مسائل در پیش ہیں اس کو بدل دیکھیں اسٹ انڈیا کمپنی کا جو سلزلہ ہے اس وقت تک ہندوستان کوئی قومی ریاست بھی نہیں تھا آج پاکستان ایک قومی ریاست ہے خود مختار ریاست ہے بین الاقوامی ریاستوں کی جو کمیونٹی ہے اس کا اہم رکن ہے ان چیزوں کے حوالے سے ہم تو آج بھی چائنیز کو چھوڑ دیجئے ہنڈر پرسنٹ ایکوٹی کا فورنرز کو سہولت دیے لے ہیں نا تو یہ بھی اسی طریقے سے آ رہے ہیں اگر وہ یہاں آتے ہیں اور کچھ اساسوں کے مالک بنتے ہیں تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہم میں اور آپ اس میں مالک ہوں گے کیونکہ ہم بھی اور وہ بھی پاکستان کے قانون کے تابع ہوں گے ہم نے ان سے کوئی مہاہدہ اس طرح کا نہیں کیا ہے کہ جیسا کہ لوگ گمراہیوں پھیل آ رہے ہیں کہ جناب وہ زمین لے لیں گے آپ کی اور آہستہ آہستہ جو ہے آپ کو اتنا مکروز کر دیں گے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا دینے کیلئے سوائے اس کے کہ آپ اپنی زمین ان کو دے دیں یا اور اہم اساسیں ان کے سپورت کر دیں یہ سب کی سب میں سمجھتا ہوں ڈس انفرمیشن کا حصہ ہے اور ان لوگوں کی ڈس انفرمیشن ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کوریڈور کو اس سی پیپ کو سیبوٹاج کریں کیونکہ اس کے کھلنے سے اس پورے علاقے کے اندر جو ایک طرح کا آہینی پردہ پڑاوا تھا وہ کھل رہا ہے اور یقیناً چائنا جو ہے سمندر تک جائے گا اور کیوں نہ جائے جی بطلب ہم میں ہم پہ کسی کی پابندی ہے اور کیوں کسی کو برا لگے آپ بطلب بیٹھ کر برابر والے پڑوس کے ساتھ آپ نے سنکڑوں مہائدے کی ہیں کہ ان کو نیوکلئر ٹکنالوجی بھی دیں گے ان کے ساتھ اور جہاز بھی بنائیں گے لڑاکا اور تمام چیزیں ہم نے تو اس پہ اعتراض نہیں کیا تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے لیکن وہ اعتراض کی شکل یہی ہے کہ اب گمراہیاں اندیشیں خوف پیدا کر رہے ہیں ایک اور جو چیز جو ہے کہتے گی بھئی وہ قیدی آن کے کام کر رہے ہیں بھئی مطلب مو سے قیدی آن آپ نے بتا تو دو کس جل سے کون چھوٹ کر آیا ہے بھائی ہاں نیلم جیلم کے حوالے سے خاص طور پر یہ ہو رہا ہے نہیں اور وہ ادھر ابھی اسی کے حوالے سے ہو رہا تھا یہ جو سکھر ملکان بیس ہزار لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا بھی کیا ہو گیا یہ مطلب یہ قیدی چھوڑ کے آئیں تو قیدی کہاں سے ملیں گے جو کسی اہلیت کے حامل ہوں تو اس کی خود چینیز حکومت نے بھی وہ کی ہے اور ہم بھی یعنی حکومت نے بھی اس کی تردید کر دی ہے یہ سب ڈیس انفرمیشن جنہیں سر ٹائم ایک اور بریک کا ہوئے نادرین بریک تے بریک کا موٹر نادو سرکولر ڈیٹ جو مامل ہو ہے پی ایس ڈی پی آئیں یہ پاکستان جی کو فرانشل ایکشن ٹارکس فورس پاران گریلسٹ ہے جی کو رکھی ہویا پاکستان کے انہوں نے تے بگلے دا سوزن کر رہے جو سر ابھی آئی پی پیس کی بات آپ نے کی یہ جیسے ہی حکومت میں آئی مسلمی قنون تو چار سو پچاس ارب روپے انہوں نے سرکولر ڈیٹ کے دیئے جس کی اب انکوائریز بھی ہو رہی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نو سو ارب اور نو سو ارب روپے اور ہو گئے ہیں ایک تو یہ نمبر نو سو والا تو جو ہے نا یہ مبالگہ آ رہی ہے سرکولر ڈیٹ وہ ہے جس کا سیٹلمنٹ ہونا ہے یہ تو سیٹلٹ پیسے ہیں ادا ہو چکے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے کسی موقع کے اوپر پاور جو ہے سپلائی کی تھی لیکن یہ قطع نظر اس کے یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پانچ سو ارب سے بھی زیادہ پانچ سو پچیس پانچ سو تیس کے خبریں آ رہی ہیں کہ اس حد تک سرکولر ڈیٹ پڑھ گیا ہے اور وہ دیکھیں یہ تو سلسلہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر اگر ٹیریف میں کوسٹ کی ریکاوری نہیں آ رہی یا بلوں کی وصولی نہیں ہو رہی تو یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا تو اس میں ہم نے بڑی کوششیں کی اب دیکھیں یہ ایک نیا قانون پاس کر رہے ہیں اور اس سے کوئی سہولت پیدا ہو کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت عطا صاحب یہ نیپرا بننے کے بعد آٹھ مختلف ٹیریف کا تعیون ہوتا ہے اور لیکن نافذ وہ ہوتا ہے جو سب سے کم ترین ہوتا ہے تو اس سے اوپر کے جتنے بھی ہیں کیونکہ ہم مطلب سکھر میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں سات آٹھ روپے زیادہ کا ٹیریف تو نہیں لگا سکتے بلکل تو اب اس سب کو ملجل کر ہی عوصتاً کر کے جو ہے لگانا چاہیے تھا اس کا سلسلہ ختم کر دیا کتنی مرتبہ ہم نے کوشش کی کہ بھئی یہ اصلاح ہو جائے اور ایک عوصت جب تک یہ کبس کم ڈسکوز حکومت کی ملکیت کے اندر ہیں انہیں اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ یہ ایک باسکٹ لے کر آئیں اور ایک ٹیریف نیپرا دے اب تک نہیں ہوا شاید ہو جائے تو اس وقت تک جو ہے یہ لوگ انیس پرسنٹ کے لاؤسس کرتے ہیں اور ریگولیٹر کہتا ہے نہیں میں تمہیں سولہ دوں گا تو تین پرسنٹ کہاں سے لے کر آئیں اچھا اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ بجٹ سے آئے تو بھائی خدا کا خوف کھائیں کیونکہ وہ پہلے ہی جو اس وقت ٹیریف ڈیفرنشل سبسیڈی ہے جو اس دنیا میں اس کا نام ہم نے نہیں سنا تھا پہلے ہی بجٹ جو ہے بہت زیادہ سبسیڈیز دے رہا ہے سات آٹھ روپے کا ٹیریف آرش بھی جو ہے ایک تین سو یا دو سو یونٹ والا اس کو چارج ہو رہا ہے لیکن آپ اگر اس سے نکلیں گے تین سو کرتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ سترہ روپے کا خرید رہے ہیں ٹیریف بلکل تو دیکھئے کہ مطلب اتنی زیادہ سبسیڈی پہلے موجود ہیں تو ہمیں اس ساری چیز کو اصلاح کرنی ہے اور اب میں نہیں سمجھتا گو کہ دباؤ یقیناً ہوگا کہ جناب یہ پیسوں کی ادائیگی دوبارہ کی جائے اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں حکومت آئیگی اس کے پاس منڈیٹ ہوگا وہ پھر اس پر فیصلہ کرے گی صرف وہ جو چار سو پچاس ارب روپے جاری کیے گئے تھے وہ اس کا کرائٹیرہ کیا تھا بھئی بطلب کرائٹیرہ تو یہی تھا نا یہ تو آؤٹسٹینڈنگ بلز ہیں یعنی منسٹری آف فائننس نے تو جا کر جتنی بھی مدد ہے چار سو پچاس جتنی بھی ہیں وہ انویسمنٹ کی ہے ان کمپنیز کے اندر جس کے وجہ سے ان کے پاس لیکوڈیٹی آگئی اور انہوں نے اپنے بلز سٹل کیے اب وہ بلز کیسے تھے کیا تھے یہ یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے منسٹری آف فائننٹ پاور کی کہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ کس کے کتنے واجب الادہ پیسے تھے جو انہوں نے نہیں آدھا کیے تھے سر پی ایس ٹی پی کے حوالے سے کہتے یہ ہیں کہ جو طاقتور صوبہ ہے جس کا سی ایم زیادہ ایکٹیو ہے خاص طور پر پنجاب کی بات کرتے ہیں پرویدلائی کا دور وہ یا شہباد شریف صاحب کا یعنی ایک تو پیسے زیادہ بڑے صوبے کے لیے رکھے جاتے ہیں پی ایس ٹی پی میں دوسرا ریلیزز بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں بڑے صوبے کی چھوٹے صوبوں کے ایک تو پراجیکٹ بھی کم ہوتے ہیں دوسرا ریلیز بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے پیسے عطا صاحب میں ابھی حال میں تو میرے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں لیکن پی ایس ٹی پی کے معاملات کے اندر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو صوبائی تقسیم ہے وسائل کی اس کے اندر ایک توازن ہو لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی نفسی کا فارمولا نہیں ہے لیکن ہم اس طریقے سے کرتے چلے جائیں گے نا کیونکہ یہاں پر قومی سطح کے منصوبے ہوتا ہے اب اگر مثال کے طور پر بھاشا ڈیم بن رہا ہے اور وہ بھاشا ڈیم ہے جی بی کے اندر تو اسے کوئی یہ کہہ کہ ہر جی بی کو اتنے پیسے دے دی ہیں آپ نے تو یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ جو چیز آ رہی ہے وہ جی بی والے تو بیچارے کیا استعمال کریں گے اس نے دیجلی وہ سارے ملک کے اندر آئی ابھی داسو بن رہا ہے تو اگر داسو جو ہے اس کو دیکھ کر کوئی کہہ کہ ہر کے پی کے اندر اتنے لگا دیئے یا ابھی غازی بھروتا بنا دیا تو یہ تو منصوبے کی نویت سے ہیں آپ نے انیسی کے حوالے سے کہا وہاں میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ادھر خصوصا جو ہے میں نے جہاں تک سنا ہے اس میں تو بہت اچھے پروجیکٹس ان کے اندر موجود ہیں یہ سکھر وغیرہ والے بھی موجود ہیں اور یہ جو دوسرا ایک کاریڈور بن رہا ہے کراچی لاہور موٹروے کا اس میں بھی جو ہے کہاں پر آئیں گے اچھا سر اب آخری بات جو پاکستان کو گریل لسٹ پر ڈالا کیا ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس میں کی طرف سے کہتے ہیں کہ ماضی میں تو ہم بلیک لسٹ میں بھی تھے پھر اس حکومت نے کوشش کر کے گریل لسٹ میں لائے اور پھر وہاں سے بھی ہم اس سے بھی جان چڑھائی اب پھر دوبارہ گریل لسٹ میں ہمیں ڈال دیا گیا تو اس کی کیا ایک تو ہے کیا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے اگر ہم چلے جاتے ہیں گریل لسٹ پر دو تین موٹی موٹی باتیں بتاؤں اور بہت اختصار کے ساتھ ایک تو یہ کہ دیکھیں آج سے پہلے آپ نے فیٹ ایف کا نام نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دفعہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس ادارے کو بھی جو سیاسی ادارہ نہیں ہے اس کو بالکل جس طریقے سے یون سیکیورٹی کانسل ہوتی ہے اس طرح کی سیاست سے انہوں نے اس کے اندر لے کر آ گئے اور ایک حیجانی کیفیت سارے ملک میں پھیلائی خوف و حراس بھی پھیلا دوسری بات یہ کہ کچھ ہمارے عمل میں خامی تھی جو ہم اجلاس میں جانے سے پہلے دور کر چکے تھے جب اجلاس میں گئے اور انہیں بتایا کہ ہم یہ کر کے لے کر آ گئے ہیں تو ان کا رویہ ہمدردانہ ہو گیا تھا لیکن اس دوران کے اندر ہم نے ارلی وکٹری کا ٹوئٹ کر دیا اور اس سے ایک یہ بھی نتیجہ اور انہیں نکالا کہ پاکستان نے زیر کر دیا ہے یو ایس اے کو وہاں پر سارے حالات بدل گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کچھ بھی ہم نے ان سے معذرت بغیرہ جو بھی کی تب بھی وہ قبول نہیں تھی تو وہ انہوں نے اپنی ایک بروٹل اکثریت کی بنیاد کے اوپر ایک چیز کر دی لیکن اس میں گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ ایک طرف جو ہم نے کام کیے ہیں وہ سب کو نظر آئیں گے اور ہم لنے چاہے جلد سے جلد اس سے واپس بھی آ جائیں گے پاکستان نے ایک بڑا ذمہ دار آئین اور قانون کی حکومانی والا ملک ہے یہ کوئی اندھی پن کا ملک نہیں ہے تو ہم یہاں پر خود ہم نے انٹی منی لانڈرنگ اور کمبیٹنگ ٹیرویسٹ فائننسنگ کے قوانین بنائے ہیں اور ان پر عمل درابط بھی کر رہے ہیں ان کے نفاظ بھی کر رہے ہیں جو کمی ہے وہ دور کریں گے ہم کسی کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جائیے جائیے بھاڑا میں ہم نہیں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں چیئے سے بہت شکریہ اپنے ٹائنگ دیا ناظرین ڈاکٹر بکار مصور صاحب جن جو گالی ہوتا ہم ہو دیوں ماضی جوالے صاحب کچھ گالی ہوئی ہوں کچھ موجودہ جگہ صورتحال ہے پاکستان جی معاشی صورتحال ہے یا عالمی طورتے جگہ مشکلات ہوئے ہیں انہوں والے صاحب صاحب گال گول کئی اندر پروگرام تین لیندو اجازت اللہ ہوئی